فوجی فورٹس بین الاقوامی شہرتی آفتہ کمپنی پیزا خٹ کو پاکستان میں پیزا کے تیاری کے لیے سلانہ سات سو بیس ٹرن پیزا مہیا کرے گی اس حوالے سے دونوں کمپنیز کے درمیان مہایدہ تہپا گیا ہے جی فورٹس اور پیزا ہٹ پاکستان کے درمیان پنیر کی فروخت کے مہایدے پر دسخط ہو گئے اس حوالے سے اسلامباد میں منقطع تقریب کے موقع پر چیف اگزیکٹیف فوجی فرٹلائزر بن قاسم لیمٹیڈ لیفٹین جنرل ریٹائیڈ جاوید اقبال کا کہنا تھا کہ ملک میں ذریعی شعبے میں منافع وقت سرمایہ کاری کے وسیع امکانات موجود ہیں اس میں سرمایہ کاری کریں گے ہماری ابھی اگری کلچر کے اوپر ایکانومی زیادہ بیسٹ ہے تو اگر ہماری انٹیگریٹ ہوتی ہے پیچھے ڈیری فارمز کے ساتھ فارمر کے ساتھ تو ان کا بھی بینیفٹ ہے پیزا ہٹ پاکستان چلانے والی کمپنی ایم سی آر لیمٹیڈ کے چیئرمین اکیل حسن نے کہا کہ فوجی فورڈز کا پنیر عالمی میار اور ذائقے کے مطابق ہے فوجی فورڈز کے چیف آپریٹنگ آفیسر زرفکار خالد چیک کا کہنا تھا کہ حکومت کی حالیہ درامدی پالیسی سے مقامی مصنوعات کو فائدہ ہوا ہے ہماری ریسپیز ہماری جو ٹیم ہے وہ ان تک میند کر رہی ہے کہ پاکستانی ٹیسٹ پیلٹ کو اڈریس کر سکے اور یہ اس ایفٹ کا ایک پہلا سٹیپ ہے جس میں انٹرنیشنل برینڈز نے نہ صرف ہمارے پروڈکٹ کی اوثنٹسٹی کو اس کی کوالٹی کو اور اس کی اوجنیلٹی کو انڈوز کیا ہے فوجی فورڈز کے حکام کا کہنا ہے کہ مستقبل قریب میں کمپنی دیگر عالمی فورڈ کمپنینز کو بھی پنیر اور دیگر مصنوعات کی فرامی کے معاہدے کرنے کا ارادہ رکھتی ہے کیمرامین قاضی کمال کے ساتھ عامر سیال اسلامباد اب تک مزید خبر اور اپ ڈیسٹ کے لیے دیکھتے رہیے اب تک